ایک کے بعد خبر ہے لاہور سے جہاں سابق وزرعی آزم نواز شریف کا ساتھویں روز بھی سبسیسہ سبتال میں علاج معالجہ جاری ہے نواز شریف کے پلیٹ لٹس میں تین ہزار کا اضافہ ہوا ہے سربراہ میڈیکل بورٹ کی آنیب سے کہا گیا سابق وزرعی آزم نواز شریف کے پلیٹ لٹس کی تعداد اٹھائیس ہزار ہے محمود آیاز کی آنیب سے بتایا گیا نواز شریف کی زندگی کے اٹھالیس گھنٹے اہم ہونے کی حوالے سے خبریں جھوٹی ہیں محمود آیاز کی آنیب سے یہ کہا گیا ہے سربراہ میڈیکل بورٹ نے مسجد کہا کہ نواز شریف کے گردوں پر کوئی اثر نہیں پڑا میرے نام سے منصوب کر کے چند چینلز غلط خبریں چلا رہے ہیں محمود آیاز کی آنیب سے یہ واضح کیا گیا ہے سابق وزرعی آزم نواز شریف کی سحصے متعلق خبر آپ تک پہنچائیں نواز شریف کا علاج جاری ہے ساتھ میں روز بھی سروسے اسبتال میں علاج معالجہ ان کا جاری ہے نواز شریف کے پلیٹلٹس میں تین ہزار کا اضافہ ہوا ہے سربراہ میڈیکل بورٹ نے کہا سابق وزرعی آزم نواز شریف کے پلیٹلٹس کی تعداد اٹھائیس ہزار ہے نواز شریف کی زندگی کے اٹھالیس گھنٹے اہم ہونے کی حوالے سے خبریں جھوٹی ہیں محمود آیاز نے کہا ہے سربراہ میڈیکل بورٹ کی آنیب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے گردوں پر کوئی اثر نہیں پڑا میرے نام سے منصوب کر کے چند چینلز غلط خبریں چلا رہے ہیں اسے پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے آمیر جمعیل سے آمیر بتائیے گا اس بارے میں آجی بلکل علی جنرلٹ ابھی کچھ سر پہلے میری جو ہے میڈیکل بورٹ کے سربراہ محمود ایاز سے غیر عسمی گفتگوئی اس پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلٹس میں تین ہزار کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد ان کے پلیٹلٹس کے سورت اٹھائیس ہزار ہو چکے ہیں جبکہ ایمن گلوبل انجیکشن کا آج کورس مکمل ہو رہا ہے اور آج انجیکشن ان کو روز لگائے جا رہے تھے جس کے بعد آج ان کا کورس مکمل ہو جائے گا جبکہ نواز شریف کی زندگی کے حوالے سے جو قبریں گردش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہے تو انہوں نے اس پر پی سے تردید کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ سب جوٹی قبریں ہیں ان پر بلکو کان نہ درے جائیں اور اس کے لئے نواز شریف کے جرب گردوں پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا نہ ان کی گردوں میں کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے جو چیئرمن جو میڈیکل بورڈ ہیں محمود اجاز انہوں نے تمام جو اس طرح کی خرمیں گردش کر رہی ہیں مختلف چینل پر ان کی سختی سے تردید کی ہے جی جی آمیر جمیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا